دیش کے سامنے موجود کورونا کی تیسری لہر کے خلاف پی امودی ایکشن میں ہے پردھال منتری نے رویوار کو چھٹی والے دن کورونا کے تیسری لہر کے خطرے سے نپٹنے کے لیے ٹاپ لیول میٹنگ گلائی پردھال منتری نے تین گھنٹے سے زیادہ وقت تک چلی میٹنگ میں گری منتری عمیت شاہ، ہیلتھ منسٹر منسوک مانویا، ہیلتھ منسٹری اور دوسرے منترالوں کے بڑے عدھکاریوں کے ساتھ بات چیت کی پردھال منتری نے افسروں کو کورونا کے تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے تیاری کرنے کے لیے کہا ہے کورونا کی تیسری لہر کو کنٹرول کرنے کے لیے پردھال منتری ناریندر مودی خود ایکشن میں آگئے پردھال منتری مودی نے سنڈے کے دن ٹاپ لیول کے افسروں کے ساتھ ایمرجنسی میٹنگ لی ہائی لیول میٹنگ میں کورونا کی تھارڈ ویب کے خطرے اور آگے کی تیاریوں پر لمبی چرچہ ہوئے پردھال منتری مودی کی نظر دیش کے کورونا میٹر پر ہے اومیکرون ویریانٹ کی وجہ سے انفیکشن تیز ہے پورے دیش میں چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا پوزٹیب لوگوں کی سنکھیا دیڑ لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے دیش میں پوزیٹیویٹی ریٹ 10% سے اوپر نکل چکا ہے پردھال منتری نے افسروں کی ایمرجنسی میٹنگ میں ان سب جنتاؤں پر بات کی میٹنگ میں ہیلتھ سیکرٹری دوارہ پردھال منتری کو کورونا کی موجودہ استھیدی پر ڈیٹیلڈ پریجنٹیشن دیا گیا پردھال منتری نے زیلاستر پر ہیلتھ انفرسٹریکچر ٹھیک کرنے کو کہا پردھال منتری مودی نے افسروں سے کہا کہ وہ دیش بھر میں ویکسینیشن تیز کریں جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ سکے پردھال منتری کو بتایا گیا پردھال منتری نے افسروں کو نردیش دیا کہ بچوں میں ویکسینیشن کو مشن موڈ پر چلائیں جلد ہی پردھال منتری مودی کورونا کو لے کر راجوں کے مکشمنتریوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے پہلی اور دوسری لہر کا دیش نے ڈٹ کر مقابلہ کیا نئے ویرینٹ اومیکرون کی وجہ سے پیدا ہونے والی تیسری لہر کی آشنکہ کے بیچ سرکار ایلٹ ہے سرکار نے پوری تیاری کر رکھی ہے ہوسپٹلز کو تیسری لہر کے خطرے کے لیے تیار کیا گیا ہے اگر تیسری لہر آئی تو بڑی سنکھیا میں آئیسولیشن بیٹس کی ضرورت ہوگی اور سیزن سپورٹڈ بیٹس چاہیے ہوں گے پردھال منتری مودی کی ان سب پر نظر ہے اس لیے خطرہ سامنے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لی گئی ہے دیش کے پاس اٹھارہ لاکھ آئیسولیشن بیٹس ہیں پانچ لاکھ آکسیجن سپورٹڈ بیٹس ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار آئیسیو بیٹس ہیں آئیسیو اور نون آئیسیو بیٹس کو ملا دیں تو نبی ہزار بیٹس بیشیس طور پر بچوں کے لیے بھی ہیں ہاں دیش میں تین ہزار سے زیادہ پی اے سے آکسیجن پلانٹس کائم کر رہے ہیں چار لاکھ آکسیجن سلینڈرز دیش بھر میں دیئے گئے ہیں راجیوں کو جروری دماؤں کی بفر ڈوس تیار کرنے میں سہایتہ کی جا رہی ہے انہیں پریابت اور ٹیسٹنگ کٹس بھی مہیا کرائی جا رہی ہے کورونا کی تیسری لہر کو لے کر پردھان منتری کتنے چنتی تھے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے میں پردھان منتری مودی کورونا پر تین بار ہائی لیول میچنگ کر چکے ہیں پردھان منتری مودی نے اٹھارہ دن پہلے 22 دیسمبر کو کورونا کے اومیکرون ویریانٹ کو لے کر افسروں کے ساتھ ہائی لیول ریویو میٹنگ کی تھی تب پردھان منتری نے افسروں کے ساتھ قریب ایک گھنٹہ بات کی تھی حالات کی جانکاری لی تھی افسروں کو دوا اور اوکسیزن کا سٹاک بڑھانے کے نردیش دیئے تھے پچھلی میٹنگ میں پردھان منتری نے کورونا کی تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے 3D کا منتر دیا تھا یعنی تیسٹنگ ڈریکنگ اور ٹریٹمنٹ کورونا کے تازہ خطرے کو لے کر پردھان منتری موڈی شروع سے ایکٹیب مونٹ پر کام کر رہے ہیں قریب 45 دن پہلے جب کورونا کا اومیکرون ویریانٹ بھارت نہیں پہنچا تھا تب پردھان منتری موڈی نے اسے لے کر پہلی میٹنگ کی تھی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر